حضرات محترم قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسعالونکا مازا ینفکون میرے محبوب میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرج کریں قل آپ فرما دیں ان کو مال تمہیں دے دیا ہے جان پہ بھی خرج کرتے ہو بچوں پہ بھی خرج کرتے ہو دوستوں رشتہ داروں پہ بھی خرج کرتے ہو لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدی قل ما انفقتم من خیر فلی الوالدین مجھے تمہارا وہی مال اچھا لگتا ہے جو تمہارے والدین پہ خرج ہو حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں عرض کیا یا رسول اللہ باہر آپ کے میمان خانے میں کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں ابھی سوال کیا نہیں باہر بیٹھے ہیں لیکن اللہ نے جبرائیل پہلے بھیج دیا رسول اللہ کو بتا دیا یا رسول اللہ جبرائیل آئے ہیں میمان آئے ہیں مالدار آئے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں مسئلہ اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مال کہاں خرج کریں اللہ نے انہیں مال دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے پیسہ دے رکھا ہے سیم و زر دے رکھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون سا خرج کرنا بہتر ہے اور آپ کو کہاں خرج کرنا اچھا لگتا ہے تو مجھے رب نے ان کے سوال کا جواب دے کر آپ کی طرف بہجا ہے کہ جاؤ جا کر ان سے یہ کہہ دو اور ان کو یہ جواب دے دو ان کے سوال کا جبرائیل رب کیا کہتا ہے فرمایا ان سے کہہ دو کل کہہ دو مَا عَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدِينَ جتنا خرج کرتے ہو جہاں خرج کرتے ہو ٹھیک ہے اولاد پہ خرج کرو جان پہ خرج کرو گھار بناو مکانات بناو دکانیں بناو تمہاری مرضی ہے باغات میں خرج کرو تمہاری مرضی ہے پسادت میں خرج کرو اور تمہاری مرضی ہے لیکن رب یہ کہتا ہے کہ تمہارا ذہین خرج کرنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو تمہارا خرج کی اعمال مالدین میں خرج ہوتا ہے خود تو بڑا قیمتی جوڑا بڑی قیمتی چادر پینے پھرتا ہے کبھی دیکھا ہے کہ مالد کے اوپر کونسی چادر ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پساند ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ سربیوں کا موسم ہو اور تو باپ کو اور ماں کو چادر پیش کرے ماں اور باپ کو گرم سوٹ پیش کرے ماں اور باپ کو جرابوں کے چوڑے لاکر دے اور ان کو خرج کرے ان کے کمرے میں ہیٹر لگا کے لکھے ان کو کھلائے ان کو پھلائے ان کو پہنائے ان پر خرج کرے اللہ پاکر ساتھ ورماتے ہیں جبرائیل یہ کہ دو کہ رب کو بھی وہی پسند ہے اور رب کے رسول کو بھی وہی پسند ہے قُلْ بَا أَنفَقْتُمْ يَسْأَلُونَكَ باز دفعہ لوگ آتے تھے نا سوال کرنے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور اللہ کس طرح جواب ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر صحابہ آئے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ قریب ہے یا دور ہے کون پوچھتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے خدا نیڑے ہے یا دور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ نے یہ سوال اس لیے کیا ساتھ یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ قریب ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ پکارے کیونکہ وہ پکار کو سنتا ہے اگر وہ دور ہے تو ہم اونچی آواز سے پکارے تاکہ ہم کوشش کرے نا کہ اللہ تک ہماری فریاد پہنچ جائے ہمارا ذکر اللہ کو پہنچ جائے ہم اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں وہ سوال عدیس کے اندر موجود ہے صحابہ کیسے آئے اور کیسے سوال کیا اور اللہ نے پھر قرآن بنا کر جواب کیسے ارشاد فرمایا صحابہ کیا فرماتے ہیں فرما اے اللہ کے رسول ہمارا رب قریبے ہمارا رب قریبے اے اللہ ہنا قریب فنو نا جی ہمارا رب قریبے تو ہم اسے آہستہ پکارے نا جی امبعیدن فنو نا دی اگر ہمارا رب دورے امبعیدن دورے پہیدے تو ہم آواز دے کر دھارے مار مار کے اونچی آواز سے پکارے ہیں سب اکٹھے ہو کر ہم اللہ کو پکارے ہیں اللہ پاک نے جواب دیا اور میرے پرمبر اور میرے محبوب اور میرے لادلے ان کو جواب دے دے جب رہیل آئے آکے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے میرے بندے آئے ہیں آپ سے سوال کرنے آئے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں خدا دے بھارے بے پوچھناستے آئے ہیں خدا دے متعلق پوچھتے ہیں کہ خدا نیڑے کے دورے کہ دے نیڑے کہ آج تا آج تا بکاراں ہولے ہولے پکاراں کہ دے دورے تیسی مچھوں چند نہ کر کے بکاراں اللہ باقی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور میرے محبوب جب آپ کے پاس میرے بندے میرے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں تو ان کو جواب دے دے فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں میں کیا نیڑے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تُو کتنا قریب ہے اللہ باقی فرماتے ہیں وَنَحْتُوا أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَحِیرِ اور بندے میں تیری رنگ کے حیات سے تیری شارع سے تیری رنگ کے جان سے بھی میں تیرے زیادہ قریب ہوں تیری رنگ کے جان بھی تجھ سے ذرا دورے میں اس سے بھی تیرے قریب ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آگے اللہ پاک نے حد کر دی اللہ پاک فرماتے ہیں اُجیبُتَا وَتَتَّا اِزَادَان فَلْيَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُوْبِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونِ اور لوگوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں ازاد آنے جب وہ مجھے پکار ہے فَلْيَسْتَجِبُونِي چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں وَلْيُؤْمِنُوْبِي اور مجھ پر ایمان لائیں لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونِ تاکہ وہ رشت و ہدایت والے بن جائیں عرض یہ کر رہا تھا آقا اے دو جہاں کی خدمت میں وفد آیا آقا اے عرض کیا یا رسول اللہ مازا ینفکون اسا کل پیسہ ہے دولت ہے خدا دا دیتے دا مجھ کو جہے کتھے خرج کرا کڑی جہاں چنگی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ خدا سراخیہ نبی علیہ السلام کو قرآن بجھ کہ تو اے نا کوہ کل مان فقتم من خیرن فلی الوالدین سارے اکولو چنگی جا ماؤ پیو تے خرج کرنا لی جائے اج بار دوستان یاران تے جہاں اڑار دے آدمی کوئی پرواہ نہیں سیلیاں سنگیاں کو دہن دے کوئی پرواہ نہیں وہ نا کوئی دیتے بھی جوڑے کہنے کے دین دے روزہ بج بھی دین دے شمکدرگیان دے بھی دین دے سیالے بج بھی دین دے گرمیاں بج بھی دین دے اللہ اکبر ماؤ کو قد سالہ بے ایک جوڑا بھی کہنے کے دیتا نا اوہ اکھیاں گے چرل دے اوہ میں ماؤ کو جوڑا کہنے دیتا ماؤ کو چادران کے دے چھڑیے محکی کو آخت ہے دوئے کو آخت ہے تریئے کو آخت ہے ای ماں پہ آسے اینا سن جدو تو نہیں تے خرج کیتا سا تکڑے کسا گناہ خیاسا آج تُو خرج کرتا ہے اور تُو گلی گوگی گاتا پھرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو بھی خرج کرتا ہے جتنا خرج کرتا ہے جہاں خرج کرتا ہے اور سب سے بہتر خرج کرنے کی جگہ تیرے باندین ہے اور بڑی عجیب بات صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکی رہ سارے کلو زیادہ اقدار کون ہے کہ میں اس نہ لچائی کرا صحابی پوچھتے نبی علیہ السلام کلو صحابہ بھی عجیبہ سے یقین کرو آج تُو سنگو دوم کو مسئلی ضرورت پہن دی ایسی مفتیاں کو ٹونڈ دیا مولویاں کو ٹونڈ دیا قاضیاں کو ٹونڈ دیا وہ پتہ نہیں کوئی ڈنگا مسئلہ دستے ہو سن کوئی غلط دستے ہو سن کوئی صحیح دستے ہو سن کوئی کیجہ دستے ہو سن اللہ اکبر لیکن صحابہ دے مقدر تو قربان جوان انتے نصیبہ تو قربان جلان اللہ دی قسمے انہ کو مسئلے دی ضرورت پہن دی ایسی حضورت دی بھرگاہ بے آج اُلدے ایسی اللہ اکبر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکی کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے نبی علیہ السلام آخر امک تُڑی ما امک تُڑی اخو ماخ چڑو قسمے اے لفظ یہ جائے کہ جدو آدمی موہ سی کر دے نا تب موہ بھی مٹھا او جلدہ نبی علیہ السلام کیا ہے تُڑی ما اللہ اکبر صحابی نے سنا پھر پوچھے یا رسول اللہ سن ماں مازا ٹھیک ہے ماں ہے ماں اُنہ لیکی کرنی چاہی دیئے اچھائی کرنی چاہی دیئے احسان کرنا چاہی دے تَي مَاوْ تُو بَاد فِر مَاوْ تُو بَاد فِر نبی علیہ السلام ہے فِر تُڑی ماں فِر 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 بھی ماں فِر بھی اللہ اکبر صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سم مازا اللہ دے رسول فِر تری باری پوچھے فِر نبی علیہ السلام آہ ہے ماں فِر بھی ماں اور صحابی کو گالہ خالنا چاہنے اللہ اکبر نبی علیہ السلام پہلی باری بھی آخیہ ماں دوی باری بھی آخیہ ماں تری باری بھی آخیہ ماں اللہ دی قسمیں تُوستی تے مڑی مَاوْ دے بارے بے آخ تے نبی علیہ السلام اے تُوستی تے مڑی اکھیہ کے نقشہ آنوں ذرا ہے اپنی مَاوْ دا آگی نا مڑی تے آگی مڑیاں کھیاں گے اے اَسْتی مَاوْ دے بارے بے تُوستی تے مڑی مَاوْ دے بارے بے نبیان دا امام خدا دا مزمان نبی آخر الزمان حضور سرورِ قومین صلی اللہ علیہ وآلہ اے نی آخیہ تُوڑی مَا تا نیکی دی اقدار ہے کہ تے نماز پڑھ دیئے تے تا آخیہ بولو نا یار آخیہ نماز پڑھ دیئے تے تا روزے رکھ دیئے تے تا تلاوت کر دیئے تے تا نیکے تے تا اے گل نیا ہی نیک ہے پھر بھی تُوڑی قدے گناہگار ہے پھر بھی تُوڑی بدکار ہے پھر بھی تُوڑی اللہ اکبر اے تُوڑی ماں ماں اے تُوڑی ماں اللہ اکبر تُوڑی ماں ہے قدے گناہگار ہے قدے خطاکار ہے قدے سیاکار ہے کچھ بھی یہ ہے اللہ اکبر تڑی ماں ہے اور ایجی ماں ہے اللہ دی کس نے اس تبارے میں قرآن میں سیکڑوں آیتاں خدا سن نازل کی دیئے اے سیکڑوں آیات درجنوں آیات آیتاں قرآن مجید پرے دے سورہ لکمان پری دیئے سورہ روم پری دیئے سورہ زمر پری دیئے سورہ بکرا پری دیئے سورہ اسرہ پری دیئے انہیں ساریاں سورتیاں بیچے اللہ دی کس میں تستی دے مری ماؤں دے پیو دے بارے دے خدا سن قرآن دیئے آیتاں نازل کی دیئے اس تو بد کے کوئی گال ہوگتی ہے یار بول دے نا آج ملانا تساں کو آخت ہے مولوی آخت ہے خطیب آخت ہے اور تاڑا مار مار کے آخت ہے لوگوں نماز پڑھو کی قرآن بیچ چودہ سو آیتن روزہ رکھو قرآن بیچ آیتن زکاة دو قرآن بیچ آیتن آج کرو قرآن بیچ آیتن اسی قرآن بیچ ماؤں پیو دی اطاعت کرو انہیں تے خرج کرو انہیں تے خدمت کرو انہیں تے دل نہ دخوا اللہ اکبر قرآن بیچ آیتن قرآن بیچ آیتن قرآن اخت ہے قرآن اخت ہے اللہ دے رسول اخت ہے نبی آخر الزمان اختن اللہ اکبر تستی ماں تساں استے بزرگ ہے تستا پے تستا استے بزرگ ہے مڑی ماں مڑے استے بزرگ ہے مڑا پے مڑے استے بزرگ ہے اور لوگوں میں کیے دساں توسوں کو کس طرح آخاں یقین کرو دنیا دے بزرگان دی بزرگی بھی شک ہو وقت ہے لوگ مکو مل دیں مڑے آتھ چمدیں متھا چمدیں قدر کر دیں احترام کر دیں کی بزرگ سمجھ دیں کیے سمجھ دیں جیبہ بھی پیسے بانیں مٹھی بھی پیسے پکڑال دیں نظرانے دینن عدیے دینن عدیے دینن تک کسہ کو کیے پتے ہیں کسہ کو کیے پتے ہیں میں کفتہ دی نماز پڑی ہے کہ نہیں پڑی کفتہ دی نماز بولو یار صبح دی پڑی ہے یا نہیں پڑی لوگ آخ دن لوگ سمجھ دن لوگ کا نہ دمانے کسہ کو کیے پتے ہیں میں کرا لی نہ لکے جاؤں کسہ کو کیے پتے ہیں میں گمانڈیاں نہ لکے جاؤں کسا کو کی پتے میرے استدارہ نہ لکے جاؤں کسا کو کی پتے مرے معاملات کن ورے لوگ بزرگ مڑی بزرگی بے شاک ہے دوئے دی بزرگی بے شاک ہے تریئے دی بزرگی بے شاک ہے پینا دی بزرگی بے شاک ہے ورے تنے ہستے اللہ دی قسمے تنہی باؤ تے مڑی باؤ میں مرے پیوں گی بزرگی بھی کوئی شک نہیں ایک اور گل کرا یقین کرو سنوانو جوانو آج تسیہ آگے دے محلی صاحب دعا کروا سانس دے اور رب دے بندے ماں موجود ہے پے موجود ہے سارے مولیوی جمع جنن سارے ولی جمع جنن سارے بزرگ جمع جنن سارے متقی جمع جنن اور سارے پرزگار جمع جنن خدا دی قسمیں پتھے لڑکن جنی دعا تو مرے گلو کرالنے اس تے براکس دعا اس تے اپزر دعا کہ دے تڑی مات ہے تڑی پیر تڑی ہستے کردن میں ساری راتی مسیتی دے پکھے نل چرل کے انزل کر کے تڑی ہستے دعاییں کریں خدا مرے دعا نہیں سنتا تڑی گناہ گارہ مہودی سنسی جنی پہی نماز نہ پڑھے تو اس دن نمازہ نہ ٹھیکے دار ہیں پہی روزے نہ رکھے اگرچہ وہ فاز کا فاجرہ کیوں نہ ہو حدیث کی الفاظ ہے اگر وہ زمانے کی کجری کیوں نہیں ہے لیکن تو اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے تیری ماں ہے توڑے ہستے بزرگ ہے اللہ اکبر دوہ جنہ بارہ دا تاجت پڑھ دے اشراک پڑھ دے چاشت پڑھ دے عوابین پڑھ دے مسجد نبی بے اتقاف کر دے مسجد ارام بے اتقاف کر دے توڑا پے ایک نماز نہیں پڑھ دا ایک نماز نہیں پڑھ دا ایک نماز نہیں پڑھ دا ایک روزہ نہیں رکھتا اوہ چرسہ دا پار کے سگرٹ پین دے اے توڑا پے ہیں جل پچھ مولویاں گولو جل کے قسم مولویاں بے جرت ہے خدا دی قسم میں میدان بے آوے ہے خدا توڑے اس سگرٹ پینے آلے دلمازہ پیو دی توڑے بارے بے سنسی اے نا سارے بزرگہ دی نہیں سنسا تیرے لیے وہ بزرگہ دے تیرے باردین تیرے لیے کائنات کے سب سے بڑے بلی ہیں اللہ اکبر میرے دوستوں اس لیے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک سمہ مازا فرمایا امک سمہ مازا آپ نے فرمایا امک یا رسول اللہ تو سی بابا مائی بھا بابا آخرتے ہی نا آپ تھکتے ہی نہیں آقے دو جہاں محمد مصطفیٰ سے پھر اجازت مانگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں پھر پوچھ روں آپ نے فرمایا پھر پوچھ روں صحابی نے پھر عرض کیا سمہ مازا یا رسول اللہ پھر نیکی داگدار کون ہے آقے دو جہاں محمد مصطفیٰ پہ میرے ماں باپ قربان جائے حضور سرورے کون ہے انہیں چوتھی بار دبا انصاف فرما ابو کا چوتھی بار نیکی داگدار کون ہے اللہ اکبر پھر اگدار کون ہے تیرا بولوئے ہیں بے اور حضور سرخ ہے جدو قیامت قریب آسی نا تے لوگ سنگیاں دے نیڑے سنگیاں نا راز دیا گناہ سن تے ماؤکل پتر بیٹھ کے چند کڑیاں تھوڑی جی سید گزارنا بھی پسند نہ کرسی اس کو ماؤکل بیٹھ دیا وقت دینے ہا پیوکل بیٹھ دیا تیم دینے ہا اس کو کجو سی لیکن لوگاں نا البیٹھے دا گپا مار دے اللہ اکبر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی میں قرآن کریم کے اندر یار ایک اور گل بڑی عجیب ہے خدا دی قسمِ ما پے ایجیے شہین نا خدا سن اپنے نام بچو اکنائنہ گودے چھڑے اور کیوں ہیں یار اس طبعہ دیکھیں خدا دے اکنائنہ سا نا او نا خدا سن اندہ رکھ چھڑے اپنا نا خدا سن اندہ رکھ چھڑے اے نی پے نیک ہوئے تیتانستہ نائن ماں نیک ہوئے تیتانستہ نائن اللہ اکبر خدا اختے جس طرح میں بڑا رابا اے تستے نکے رابن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پہاک برام کریم کے اندر انشاء فرماتے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کما رب بیانی صغیرہ خدا آخت ہے خدا آخت ہے انہیں دعا کردہ کر ان کے لئے دعا کیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ تو ان کی اسی طرح پرورت فرمات اے اللہ تو ان کی اسی طرح تربیت فرمات اے خدا اے مڑے کلونیوں دا تو اندہ اسی طرح خیال کر جس طرح بچ بڑے موں کو پال دے رہن رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ قد اے خدا دے فلا تک اللہ ہما افوالا تنہر ہما وکلہ ہما جولا کریما ان کو جھڑکنا نہیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی یا اللہ پیو دے احترام کی ہے کیے کرنا چاہی دے جنہو پیو آواز کرے تے کیے کرے ٹچ موبائل کھول کے پیو پترانل گلن کر دے نا تے پتر آرامی لگے دے اس پیو نل کھوڑ دے لگے دا پیو لگے رہے پیو نا لگی رہے مانا یہ باپ کا دل دکھانے والی بات ہے پے آواز کرے ابو میں آزرا اس پیو پیچھے نہ جلے اس تریمتی دے خسمہ پیچھے نہ جلے اللہ اکبر یہ باپ تجھے آواز دے رہا ہے اور ماں تجھے آواز دے رہی ہے اور تجھے یار شرم نے جاتی کہ تُو موبائل کے ساتھ کھول رہا ہے بیٹھے دا پیو دے سامنے بیٹھے دا ماں دے سامنے تے موبائلہ بے تُو کنجریان کو دیکھتے تُو نے جا لانتی تے کائنات بے اے کوئی بھی نہیں تُو نے کوئی خدا راضی ہوسی خدا سنو ادر ایک قبلہ اس کو آخی ہے جس تر مو کر کے نماز پڑھ دے ہو تے دو ایک قبلے تُوستے کربے تُوستے ماں پے بیٹھے دیں اللہ اکبر خدا ہے اگر یہ قبلہ تم سے راضی نہیں ہوتا تو میرے بنائے ہوئے قبلے کی طرف کبھی نہ آنا جتنے مرضی تو احف کر جلکن جتنے مرضی ہے حج کر عمرے کر ماں تُو نے کلو خف ہے خدا ہے پیہ کعبے بیچا میں قطن قبول کرنا اسے تیارنا اللہ اکبر اور اللہ نے ایک عجیب رنگ اختیار کیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر جدو آدمی بعض لوگ یہاں یہ بھی سوچتے ہیں نا استے تھے ماں پے مر گئے یار اخو ارمان استاجی ایک گلہ اس میں لے کروا جدو بولو اے جدو جین دیا سے تُو ساتھے گلہ اس میں لے سنائیاں او دنیا تو دیکھو خدا سن قرآن مجیدہ بیچا خی آخیہ تُو سنکتے مکوے پھر خدا سن اے نی آخیہ جین دیا ہون تے تا ہی احسان کر خدا سن آخیہ جتنے تک تُو جسم میں جان ہے تُو والدین نالحسان کرنے ہی کرنے یا اللہ کی یہ کرنے اللہ دے رسول آخیہ اے چلیا کدے اور کچھ نہ کر رکھتا اور کچھ نہ کر رکھتا خرچ نہ کر رکھتا اندے ہی سال سوابستے کدے کچھ نہ کر رکھتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرمایا منظار قبرہ ووائیہ منظار قبرہ ووائیہ قدبہ انداللہ برہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمع جمعے کے دن جمعہ رات کے دن کسی ایک دن وقت نکال کے والدین کی قبر پہ آکے کھڑا ہو جائے گھر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے یہ قدم تیرا یہ آنا تیرا یہ والدین کی قبروں کی طرف چل کر جانا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اپنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں فرشتوں اس کا نام ہونے یا اللہ میں لکھ دو کتبہ انداللہ برلہ جس نے زیارت کی جس نے زیارت کی اپنے والد کی قبر کی کھڑا اکن بللہ برلہ خدا خدہ میں اُستانہ عام لوگ کا دل سب جو پیڈال کے ولیانی میں سب شامل کرال فردہ اتھے ایک اور گالے بچ او بھی تسندرکاری کنا اے نہیں آخیا کہ قبرت ہے اوہی جلے جس کو کچھ آندہ ہوئے جلے کچھ پڑکتا ہوئے اور پھر اتھے کھال کے پڑے اللہ دی قسمِ حدیث پہ نہ پڑنا دا ذکر ہے تے نہ کچھ کرنا دا ذکر ہے اتھے جل کے چھوارے پیانا بندے پتاسے پیانا بندے لڈو پیانا بندے گلاب جامن پیانا بندے نمدی پیانا بندے صرف قبرتے جلدہ رہے جل کے پڑے بھی نہ صرف قبرہ کو جل کے دیکھ کے میں خدا اختیس سے دیکھنا تو میں اس کو اتنا دینا تو میں اس تنا غلیہ میں سامل کر کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر تجھے جل کے پڑے پھر اس نے خدا کہہ دیں دوسی اور کہتے کچھ نہیں آنڈا تے مہودی تے پیودی قبرتے کھل کے یا پیودی قبرتے کھل کے اتنا پہ آخر تے کل ہوا اللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ومہد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نابدو ایاکا نستہین ایمنا سرات المستقین سرات اللہ دین انامتا لیہم غیر المغضوب علیہم ولم دعالین اگے پرون شریف پڑھ کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم امتا حمید مجید اللہ دی قسم اللہ دی رسول آخر اے ساتھ چاہے دے انہیں عجات ہم کو دلانی کرتا خدا آخر میں معمیوں کے درچے بلان کر کرنا انہ کو بخش کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پورا قرآن مجید برنا اے سواب اس دے معمیوں کو بچہا چھوڑا نانا اگے سنو خدا آخر میں کلے معمیوں کو نہ بخشتا سنوے اجرہ معمیوں دی کبرہ تے آیا خدا آخر میں اس دی بھی گناہ معاف کر چھوڑنا اس کو گناہ معاف کر کے خدا آخر میں ولیہ دی لسٹہ پر شامل کر چھوڑنا اللہ والدین چلے گے آگے کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحفظ وردہ بیگ آپ نے پیودی دوستی دی افاظت کروے پیودیاں سنگیان الڈوستی راہ ٹونڈ ٹونڈ کے دوستی راہ اللہ اکبر خدا آیا اس تکے ملسی اللہ دے رسول آخر ہے کہ جدہو تو پیودی سنگیان الڈوستی رخسینا پیودی سنگیان السنگت رخسینا اللہ تو کو والدین دی اطاعت اجر اطا کر سی ایک ہی گل سنا کے گل مکانہ ٹیم مچ ہوتے ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر جلدیہ سے مکہ تو مدینہ جلدن کول ایک سواری ہے اونٹھا تھے چڑھے دے جلدن نال غلام بھی ہے ایک دم نظر پہی ان دیتے چھال ماری اونٹھا تو لے گے بڑھا ایک جلدہ کرنڈا اے دا سمان کول چائے دا تے گھے اس کو سلام کیتا آپنی پگڑی لاری آپنے سرہ تو لار کے او اس کو دیتی جنہیں پیسے آسے جب آپے او کٹ کے دیتے ہیں اس تو بعد آپنے اونٹھا تھے بٹھا لیا آخیہ جلد نال غلام پوچھتے ناظرت تُساں کیے کی تا آپ پیدل ہو گئے ہو پیدل نہ ہوئے بلکہ نال غلام جب آپ کھوتے تھے چڑھے دا سا اس نال بیٹھ کے ناظرت تُساں کیے کی تا آپنے اونٹھ دے چھوڑیا پیسے بھی دے چھوڑے پگڑی بھی دے چھوڑی حضرت عبداللہ بن عمر آخر لگے اے مڑے پیو عمر دا سنگیے اللہ آج اگر اس کی جگہ میرا باپ مگر ہوتا میں جس طرح اس کے لئے سب کچھ قربان کرتا اسی طرح میں پیو دے سنگیہ دا اصلی بھی قربان کرتا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اس لئے فرمایا والدین کے چلے جانے کے بعد والدین کے جو دوست ہیں ان کی دوستی کی بھی افاظت کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے موضوع مجھ لمحے انشاءاللہ آئندہ جمعیتیں اور تفصیلات بیان کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی